ایک تو یہ ہے کہ بندہ ہر وقت خطبہ دے محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے ہر گلی میں نعرہ لگائے محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے ہر وقت کوئی سٹکر چھاپتا رہے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے اس کے لیے بہت سرمایہ چاہیے بڑی مصروفیت ہوگی ہر وقت اس کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن چیرے پہ داڑی یہ ہر وقت اعلان کر رہی ہے اگرچہ تم چپ بیٹے ہو یہ کہہ رہی ہے محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے اگرچہ تم سو گئے ہو یہ پھر بھی اعلان کرتی ہے محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے اگرچہ تم کھانا کھا رہے ہو زبان سے بولنی رہے یہ داڑی پھر بھی اعلان کر رہی ہے ایک سنت وہ ہے جو پشیتہ ہوتی ہے ایک سنت وہ ہے جو ظاہر ہوتی ہے ایک سنت وہ ہے جو زندگی کے کسی وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہے ایک سنت وہ ہے جو زندگی کی ہر سیکنڈ کے ساتھ خاص ہوتی ہے داڑی مبارک وہ سنت ہے جو انسان کے سب سے اشرف عز چہرہ کے ساتھ ہے اور جس چہرے کا ہر وقت انسان دوسروں کے ساتھ ملاقات کے وقت جس کو سامنے کر کے گفتگو کرتا ہے اس پر جو علامت ہے وہ سنت کا سب سے بڑا جھنڈا ہے اور اس پر ہر وقت اس کا داڑی کا چہرے کے ساتھ ہونا یہ انسان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا میں چپ بھی کر گیا ہوں میری داڑی پھر بھی بھول رہی ہے مجھے کوئی فیشن کے سبق مت بتا ہے مجھے کوئی مغرب کی وادیوں کے نظارے مت کرائے میں وہ درویشے حق پیست ہوں کہ سرکار کا کلمہ پڑھ کے میں مطمئن ہو گیا ہوں اور ساری زندگی کے لیے مجھے کوئی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش نہ کرے کہ میری آنکھوں نے روح زیبا کے تصور کی قسم کھائی ہے اس واسطے اس سنت کا سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ذکر کیا پھر صحیح مسلم شریف کے اندر پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ موجود ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر دو سو اکسٹھ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر سیدہ آئیشہ صدی کا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں اشروم من الفطرہ دس چیزیں فطرت سے ہیں دس چیزیں فطرت سے ہیں فطرت کیا ہے فطرت دین ہے فطرت کیا ہے فطرت سارے نبیوں کی سنت ہے فطرت کیا ہے فطرت بندے کی طبیعت ہے فطرت کیا ہے فطرت وہ جبلت ہے جس پہ انسان پیدا ہو تو دس چیزیں فطرت میں سے ہیں ان کو گنتے گنتے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قص الشارع مجھے پست رکھنا و اے فاعلیہ داڑی کو دراز کرنا داڑی بڑھانا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کہا تو اب آج اس لحاظ سے بھی ہمارے پاس ایک تھرما میٹر آ گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ زمانے کے اثرات دماغوں پر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے جو شخص آج داڑی کو بوجھ سمجھتا ہے معاذ اللہ وہ سمجھے کہ وہ فطرت کا حقیقی سبق بھول چکا ہے اس پر معاشرے کا اثر ہو گیا ہے اس پر محول کا اثر ہو گیا ہے اس پر معاشرہ اثر انداز ہو گیا ہے چونکہ سرکار نے تو دلوں کی گہرائیوں کو چیک کر کے اور پھر فطرت کے راجدان بن کر فطرت کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ دس چیزیں فطرت میں سے ہیں جو سارے نبیوں کی دائمی سنت اس بنیاد پر جس پر انسان پیدا ہوا جو جبلت ہے انسان کی اور فطرت ہے وہ یہ ہے کہ داڑی کو بڑھایا جائے اس بنیاد پر سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سند سعی سے سعی مسلم میں موجود ہے اس میں ہمارے لیے ماحول کو سمجھنے کے لحاظ سے اپنے امتحان کے لحاظ سے تھرما میٹر بھی ہے ایک میٹر چیک کرنے کے لیے آ گیا ہے کہ کہیں یہ روز و شب کی جو دوسرے مغرب کی وادیوں کے جو چمچے ہیں ان کی باتیں مجھ پہ اثر انداز تو نہیں ہوگی اگر آج کا کوئی نوجوان داڑی سے معاظ اللہ نفرت کرتا ہے یا آج کا کوئی نوجوان اور داڑی سے اگر اس کو کسی طرح کی ہچکچہٹ محسوس ہوتی ہے یا داڑی دیکھ کر جو مرد و زن کسی طرح داڑی سے اجتناب کا درس دینے والے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے وہ فطرت پہ نہیں رہے فطرت وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے فطرت وہ ہے کہ جس میں داڑی کو حسن سمجھا جائے فطرت وہ ہے جس میں داڑی کو جمال سمجھا جائے فطرت وہ ہے جس میں داڑی کو چہنے کا زیور سمجھا جائے اور اگر ایسا نہیں سمجھا جا رہا تو پھر فطرت کی آنکھ میں سرما لگانے کی ضرورت ہے پھر انسان اپنی فطرت بھول چکا ہے اس واسطے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے لئے کئی بیماریوں کا علاج ہے آپ نے داڑی کی دعوت دیتے ہوئے رہا یہ صرف سنت ہی نہیں یہ فطرت ہے اگر کہ سنت فطرت ہی کا اعلان کرتی ہے لیکن یہ تو بندے کی جبلت کا ایک حصہ ہے طبیعت میں ہونا چاہیے جس وقت اس کو پتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام داڑی والے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کی داڑی ہے تو پھر اس کو متوجہ ہونا چاہیے کہ یہی میری عظمت یہی میرا وقار یہی میری عزت ہے جس کی بنیاد پر ہماری عزتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے